نحمدہ و نسلی و نسلیم و لا رسول کریم اما بعد فاول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ تحبال الرحیم قل ہوا اللہ واحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً آہد ما قانا محمد و باہد مر جالکن ولکر رسول اللہ و خاتم النبیین و ما عرسلناک اللہ رحمت اللہ العالمین ذکر الانبیاء عبادت و ذکر السالحین کفارت انا رحمت اللہ قریب من المرسنین انما یعید اللہ لیو ذہبا انکم رجسہ للبیده و یطاہرکم تطہیرہ والحمدللہ رب العالمین ابتدا ہے رب العالمین کے نام اکبر سے جو رحمان و رحیم ہے ستار و وفار ہے حفیظ و جمیل ہے اللہ قلع شاین قدیر ہے سب حمد و سنو سی رب العالمین کے حضور لاکھوں کروڑ و درد و سلام اس حستی کے مقدسہ پر جو وجہ تاخلی کے کائنات بنی جو رحمت اللہ العالمین ہے لاکھوں کروڑ و سلام شہنشاہ و علائد حضرت امام علی علیہ السلام کی ذات اکتس پر جو حرولی کے امام ہے لاکھوں کروڑ و سلام دہلیز فاطمہ پر لاکھوں کروڑ و سلام آستانہ حسن علی کریمین پر لاکھوں کروڑ و سلام آلِ رسول پر لاکھوں کروڑ و سلام اصحابِ رسول پر لاکھوں کروڑ و سلام از عواجِ رسول پر لاکھوں کروڑ و رحمتیں ہوں سلسلہِ چشتیا کے مدارانِ اکتس پر جن کی نسبت ہم کو اپنے دامانِ کرم میں لیے بیٹھی ہے موزو سامینِ محترم آج میرے حضور رہبنِ شریعت پیرِ طریقت کریمِ ابنِ کریم سلیمِ ابنِ سلیم مخدومِ جہاں راحتِ عاشقہ وارثِ چشتیاں میرے حضور کے آج پہلے اُس کا آغاز جنابِ حبرِ شریعت پیرِ طریقت مخدوم زادہ محترم پیر سید علی موزم شاہ صحابر کا مطلعیہ تھی زیرِ صدار زیرِ سر پرستی مقاد پذیر ہے حضرِ صاحب کو ہم سے بچھڑے ہوئے ایک سال کا عرصہ بیت گیا ہے آپ کا وہ شگفتہ چہرہ آپ کی وہ عالمانہ عرفانہ گفتگو آپ کا وہ پورنوٹ چہرہ آپ کا وہ اندازِ تقلم آج تک کانو میں رست ہو رہا ہے دل کی دھڑکنوں کو اب تک یقین نہیں آ رہا روح تنہائیوں میں بیٹھ کر سرگوشیاں کر رہی ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے اور یقین کریں کہ وہ ہمیں چھوڑ کے گئے بھی نہیں ہماری روحیں ہر روز ان کے چہرے کا تواف کرتی ہیں کبھی وہ خواب کی صورت میں آتے ہیں کبھی وہ ویسے جلوبہ نمہ ہو جاتے ہیں ان کی افکار ان کی آل ان کی اقوال زندہ ہے انسان ظاہری موت مرتا ہے انتقال ہوتا ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ زمین اگر کسی شخص کی دوسرے شخص سے انتقال کرنی ہو زمین کا وجود برقرار رہتا ہے صرف نام بدلتے ہیں اسی طرح یہ سسٹم انتقال کا ہے انتقال ہوا ہے سسٹم جہاں چینج ہوا ہے لیکن شخصیت کردار برقرار ہے میرے حضور دعا کریں کہ یہ آستانہ یار صدح سلامت رہے جسے ہماری وابستگیاں قائم ہیں اور ہماری نسلیں نسل تر نسل ہم اس آستانے کے مقروض رہیں گے جنہوں نے اپنے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے دامن میں پناہ دے رکھی ہے موضوع صاحب میرے محترم رب اللہ میزل سے دعا گو ہوں گی یا رب اللہ میزل ہم عاشقوں کا شفاہ خانہ یہی ہے آستانہ یار صدح پر قرار رہے رب اللہ میزل جتنے بھی اشاق یا کرام تشریف فرما ہے جو بھی میرے سرکار کی نسبت سے منسلک ہیں منصوب ہیں یا رب العالمین وہ آسکے ہیں یا نہیں آسکے لنگر حمیدیاں اور لنگر زمانیاں سے ان کی جھولیوں کو بھر دے دعا گو ہوں رب العالمین جو لوگ اولاد کی نعمل سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ آتا فرما اس آستانہ کے صدقے میں ہماری تمام جائزات جائز خواہشات کو پورا فرما دے موضوع صاحب نے محترم ہمیں بلا تاخیر آج کی اس خطن خاجگان کا آغاز تالاب کے کلامِ رحمان سے کروانا چاہتا ہوں تو کلامِ ربی کو پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں ہمارے آستانہ کے درس کے بہت بڑے معلم کاری زینت القرآن جناب کاری کاری نظیر آمد صاحب میں ان سے ملتے میں سوکے ہوئے اور اپنے مخصوص انداز میں تالاب کے کلامِ ربی سے مستفید فرمائے جناب کاری نظیر آمد صاحب کاری نظیر آمد صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 بسم اللہ بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ بسم اللہ پسندوقüyor بسم اللہ بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم نظیر عامد صاحب تحبت جس رحمان کہا جاتا ہے بسم اللہцы و میزان کہا جاتا ہے جس کی تخلیق سے پہلے ہو تعظیم ایسے ہی الفاظ کو قرآن کہا جاتا ہے اب ہمارے کاری کرامت لنیمی صاحب کی شگرد خاص جن کا تعلق فیصلہ باز سے ہے کاری صاحب کا ہی وہ لحجہ رکھتے ہیں قرآن پڑھنے میں اسی لحظ پہ قرآن کو پڑھتے ہیں ہمارے فیصلہ باز سے آئیوے مہمان کاری زینت القرآن کاری القرآن فخر القرآن جناب کاری یاسی نیمی صاحب سے ملتمی سنوں کہ وہیں اور کلام ربی سے مستفیض فرمائیں اور جناب محترم کاری کرامت علی نیمی صاحب کی یادوں کو تعدہ فرمائیں میری اعتماد سے ہے جناب کاری محمد یاسی نیمی صاحب سے جن کا تعلق فیصلہ باز سے ہے کہ وہیں اور کلام ربی سے مستفیض فرمائیں موسیقی موسیقی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم موسیقی بسم الله الرحمن الرحیم موسیقی 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 این ارو بھی لانس امی امتوا الہمد للہ الذي رحبني على الكبر اسماعیل واسحاب این ارو بھی لسنیو دواء رب جعل می مقیم اسؤلات ومن زریتی ربنا رب جعل می مقیم صلاح رب جعل می مقیم اسؤلات ومن زریتی ربنا و تقبل دعا سبحان اللہ سبحان اللہ ربنا اغفر لي ولي والدي ولي المؤمنين ربنا اغفر لي ولي والدي ولي المؤمنين سبحان اللہ سبحان اللہ رب جعل می مقیم اسؤلات ومن زریتی ربنا ربنا اغفر لي وعطا سبحان اللہ ربنا اغفر لي ولي والدي ولي المؤمنين ربنا اغفر لي ولی والی دی ولی المؤمنین ولی والی دی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لي ولی والی دی ولی والی دی ولی والی دی ولی المؤمنین یوم یقوب ربنا اغفر لي ولی والی دی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لي ولی والی دی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ إن قرآن فجر كان مشہوذا سبحان اللہ مِنَ اللَّلِلِ فَتَحَتْ جَدْ بِنَا کِلَا فِلَتَ لَكَ اَسَى اَن يَطَعَزْ آكَ رَبُكَ مَقَامَ موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اور انہی کے لہجے میں کلامِ ربیسِ مصطفیص فرمایا موضوع صاحبینِ محترم حضرتِ محمد بن سلمان مصطفیص فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں راہِ سفر پہ تھا تو راستے میں اثر کی نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے وضوح کے لئے پانی ٹھوڑھنا شروع کیا تو مجھے دور ایک ہوا نظر آیا جب ایک کوئے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کوئے بہت گہرا ہے پانی بہت گہرا ہے میں پانی نکال نہیں سکتا اور کوئی بھی اصباب ایسے نہیں تھے کہ جس سے میں پانی نکال سکوں تو میں پریشان ہوا تو میں نے دیکھا کہ کوئے کے ساتھ ایک مکان پر ایک بچی کھیر رہی ہے جس کی عمر دس سال کے لگ بھگ ہے اسے میری طرف دیکھا دیکھ کر فرمایا کہ سلمان پریشان کیوں ہوں میں نے کہا کہ میں نے نماز پڑھنی تھی پانی بہت گہرا ہے نکالنے کے لئے کوئی چیز بھی نہیں میں پریشان ہوں کہ پانی کو کیسے نکالوں اس بچی نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ سلمان میں کوئے میں تھوکتی ہوں پانی اوپر آ جائے گا جو ہی ہو اس بچی نے دس سال کی بچی نے کوئے کی طرف اپنا تھوک پھینکا تھوک ابھی کوئے کے اندر نہیں گیا تھا کوئے کے باہر تھا تو پانی اوپر آنا شروع ہو گیا میں نے وضو کیا میں بھی صاحبی بھی لا داد کی تھا ولی تھا میں نے سوچا کہ میں کہ ولی ہو کر پانی کو اوپر نہیں لاسکا یہ بچی کونسا عمل کرتی ہے کہ جس سے پانی اوپر آ گیا میں نماز اسی شوش و پنج میں پڑھتا رہا متضلدر ذہن کے ساتھ میں نے نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی یہ تو بتاؤ وہ کونسا عمل کرتی ہے کہ تیرے تھوک ابھی پانی کی سطح پہ نہیں پہنچا تھا تو پانی پہلے اوپر آ گیا تیرا عمل کونسا ہے تو اس بچی نے کہا بابا جی مجھے اور تو کچھ نہیں آتا میں جب سے پیدا ہوں محمد پہ درود پڑھتی ہوں یہ صرف میرے سرکار کے درود کی فضیلت ہے کہ میں درود پڑھتی ہوں اور وہ لاب دہن جو میری زبان کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے جس سے میں محمد پہ درود پڑھتی ہوں یہ اس درود کا صدقہ ہے کہ پانی پنی پنیاب اوپر آ جاتا ہے یہ درود کی فضیلت ہے کہ میرے کریم آقا پہ درود پڑھو جو رنج و علم کی حدودوں کا یود سے نکلا پھنا کا خوف میرے وجود سے نکلا یہ ورد میری ماں نے سکھایا تھا بچپن میں جو کام بھی میرا الجا بس درود سے نکلا جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے جو جہالت بھرے بحول کو شفاف کرے اس محمد کی بلندی بھلا کوئی کیا لکھ پائے کہ جس کی نالائن مبارک کو علی صاف کرے موضوع صاحبین مہترم اب میں بلا تاخیر ملک ویس ہوں ہمارے آستانہ سے منصوب ناصلہ خان جناب محترم یونس بیابانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور خائدہ صاحب کی حضور اپنے عشق کے پروانے پیش کریں جناب محمد یونس بیابانی صاحب اسلام علیکم اعوذ باللہ من نشہد والا جی بسم اللہ الرحمن 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 جب تپاپ سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی نیتھا کیا مجھے کیا بانا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا نیتھا کیا مجھے کیا بانا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آلے کا جی ہو بھلا حضور کی آلے کا ہو بھلا حضور کی آلے کا مجھے جی نہ مر نہ سکا دیا سلو علیہ وآلہی نے بروں سے لاکھ برا سے ہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ ترے حبیب کی بات ہے سلو علیہ وآلہی اور جسے چاہاں تر پہ بھلا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا جسے چاہاں تر پہ بھلا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں پیس لے جی یہ بڑے کرم کے ہیں پیس لے یہ بڑے نسیب کی بات ہے سلو علیہ وآلہی دو تین انشاءات پنجابی ناد کے اس کے بعد منتپت کرے محلی علیہ وآلہی آگیں منتپت پڑھ کے اجازت چاہوں گا کیسا موسم ہے وہاں اب ہوا کیسی ہے کیسا موسم ہے وہاں اب ہوا کیسی ہے اے خدا شہرِ مدینہ کی پیدا کیسی ہے اے خدا شہرِ مدینہ کی پیدا کیسی ہے کیسا موسم ہے وہاں اب ہوا کیسی ہے سر جھکاتے ہیں جہاں ارش پہ بسنے والے سر جھکاتے ہیں جہاں ارش پہ بسنے والے مولا ہم کو بھی دکھا دے وہ جگہ کیسی ہے مولا ان کو بھی دکھا دے وہ جگہ کیسی ہے کیسا موسم ہے وہاں آپ ہوا کیسی ہے جن کے سائے میں سکو ملتا ہے دکھ آروں کو جن کے سائے میں سکو ملتا ہے دکھ آروں کو آپ کے دام کی وہ تھنڈ ہوا کیسی ہے کیسا موسم ہے وہاں آپ ہوا کیسی ہے جس کی تاثیر سے اندوں کو ملے بھی نہ آئی جس کی تاثیر سے اندوں کو ملے بھی نہ آئی آپ کے قدموں کی وہ خوا کے شفا کیسی ہے آپ کے قدموں کی وہ خوا کے شفا کیسی ہے کیسا موسم ہے وہاں آپ ہوا کیسی ہے موت کے وقت مدینہ ہو میرے پیش نظر آمین موت کے وقت مدینہ ہو میرے پیش نظر پھر مزا آئے گا آئے گا آختے کے قضا کیسی ہے پھر مزا آئے گا آختے کے قضا کیسی ہے میرے قبلاؤ کبھا پیرو مرشد ہم سے بچھڑے ہوئے ایک سال ہو گیا لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو اسی نصبت سے کلام پڑھوں گا دنوں تو پاک پڑھ لیں آنکھوں میں ہے مزین نقشہ تیری گلی کا سینے میں جلوہ گر ہے جلوہ تیری گلی کا آنکھوں میں ہے مزین نقشہ تیری گلی کا یوں تو کافی ہے تسوے لیکن بے چین ہو کر یوں تو کافی ہے تسوے لیکن بے چین ہو کر ہر ایک سے پوچھتا ہوں رسطہ تیری گلی کا آنکھوں میں ہے مزین آنکھوں میں ہے لیکن لیکن میری نظر میں حضور حضور کوئی کفر اس کو سمجھے لیکن میری نظر میں کعبے سے کم نہیں ہے کعبے سے کم نہیں ہے رتبہ تیری گلی کا آنکھوں میں ہے مزین نقشہ تیری گلی کا کوئی زہد پر ہے نادا کوئی دولت و علم پر کوئی زہد پر ہے نادا کوئی دولت و علم پر اختر کو ناز ہے کہ ہوں بننا تیری گلی کا آنکھوں میں ہے مزین نقشہ تیری گلی کا کوئی جنت کی فضا دل میں بسائی نہ گئی کوئی جنت کی فضا دل میں بسائی نہ گئی مر کے بھی یاد مدینے کی بھلائی نہ گئی کوئی جنت کی فضا دل میں بسائی نہ گئی مر کے بھی یاد مدینے کی بھلائی نہ گئی آنکھ روئی تو ہوا اور فضون عشق نبی یہ وہ آتش ہے جو پانی سے بھجائی نہ گئی مر کے بھی یاد مدینے کی بھلائی نہ گئی تیز بارش کبھی سرد ہواوں میں رہا تیز بارش کبھی سرد ہواوں میں رہا ایک تیرا ذکر تھا جو میری ساداؤں میں رہا تیز بارش کبھی سرد ہواوں میں رہا ایک تیرا ذکر تھا جو میری ساداؤں میں رہا کتنے لوگوں سے میرے مراسم ہے مگر تہرہ تیرہ ہی فقط میری نگاہوں میں رہا موضوع صاحبی نے محترم ابھی اپنے مقصود سنداز میں ہمارے آستانے سے منصوب سانا خان جناب محترم محمد یونس بیابانی صاحب حضور کی بارگاہ میں گلہ یا قیدت پیش کر رہے تھے اب میں بلا تاخیر ہمارے لاہور سے آئے ہوئے مہمان سانا خان جناب محترم محمد نیم لاہوری صاحب تشریف لیا ہے تو میں عالم اسلام کے ممتاز حنا خان ناد پڑھنے کا اپنا ایک انداز رکھتے ہیں خوش الہان بلکہ یوں کہیے کہ جب یہ ناد پڑھتے ہیں تو ملائکہ بھی کان لگا کے سنتے ہیں ان کی آواز کی اپنی خوبصورتی ہے ناد پڑھنے کا اپنا ایک انداز ہے وہ ہمارے پنڈال میں پہلی بار تشریف لائے ہیں تو ان کا بھر 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 کیسے استقبال کی جئے گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری آستانہِ حبیدیا زبانیاں آستانہِ حمیدیا زبانیاں جناب میں ملک میں سہوں الحاج محمد نعیم محمد نعیم لاہوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مقصود ستاز میں حدیقہ نتبا حضور سرور ایک آنائن پیس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری بہتری خوشبکتی ہے کہ میں اس بابرکت آستانہ علیہ پر حضری کا شرف آسل ہو رہا ہے ولی ابنِ ولی بولیں سبحان اللہ ولی ابنِ ولی پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ حضور قبلہ سید علی موظم شاہ صاحب دامت فرقاتم اُسیہ آپ کے خصوصی حکم پر میں اس بابرکت آستانہ پر حاضر ہوں دعا فرمائیں اللہ پاک آپ کی اور میری حاضری باردہ اللہ پاک قبول فرمائے اور یہ محضل آپ کے لئے اور میرے لئے بخشت کا وصیلہ بنائے مجھے جو حضور نے حکم دیا ہے بس میں نے وہی پڑھنا ہے اپنی مددی سے میں نے ایک کلام بھی نہیں پڑھنا کہ تیرے حضور نے مجھے حکم دیا ہے میں نے وہی پیش کرنا ہے اور بلا تاخیر پڑھنا ہے تیس منٹ کی میری حاضری ہے میں انشاءاللہ سبح گیرہ میں اسے کلوز کر دوں گا اپنے پہلے ہی کوشش کروں گا ایک مرکبہ پڑھیں اتصلاة و السلام مولئی کا ایک مرکبہ پڑھیں اتصلاة و السلام مولئی کا ولی میں نے آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے سنانا کیا ہے اور تیس سام نے مجھے بلایا کس لیے ہے میں آج تانوں اپنے لورا لی زبان سے بولا میں آج تانوں حضرت پیس جید میر دمان علی شاہ سرکار علی رحمدہ مقام دس کے جاننا پہلی ربائی ہے توجہ کرنے اگر ایمان تازہ نہ ہوئے تھے میں نے پھر میرے آنڈوں پہی کھا جانے لیکن بولنا ضرور ہے ولی آبلی ولی آبلی توجہ کرنی ہے اون بولنا نہیں آبلی 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 ولی اللہ ندرے کرم کر کے بل کٹن دا وال سمجھا سکتے ولی اللہ دا اللہ دا آبلی آبلی ولی اللہ دا ندرے کرم کر کے بل کٹن دا وال سمجھا سکتے اکھاں باند کر کے نیمی تاؤن کر کے چاہتی لوہے محفوظ تے پا سکتے اکھاں باند کر کے نیمی تاؤن کر کے چاہتی لوہے محفوظ تے پا سکتے سلیمان تے پرے دربار اندر ولی تخت تے بل کیس منگوا سکتے سلیمان تے پرے دربار اندر ولی تخت بل کیس منگوا سکتے رومہ کھوکے ازرائیل کولوں گلہ مردیاں نال کرا سکتے سکتے پانی پانی دا مار کھوکے تے مول مول نی لیکن توجہ کھوکے کیونکہ پیر علی مردم شاہ صاحب نو راضی کرنا آیا بس راضی ہوگا جنہ ٹکٹ میلے جانا میرا ایمان سبھان اللہ ولی اللہ دا نظر کرم کر 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 سمجھا سکتے اکھاں باندھ کر کر میمی تاؤن کر کر چاہ تی لوہ محفوظ تے پا سکتے تُلی مان تے پرے دربار اندر ولی ٹکھتے بل کی سمج سکتے رومہ کھوکے رومہ کھوکے ازرائیل کولوں گلڈا مردیا نال کرا تھکتے چھٹا وجود پانی ڈامار کے تے کافر گھون تُو ولی بچا تھکتے مرید دھگے دے مسجد منار توں ولی چل بخاریوں آ تھکتے پڑیا میں قرآن کریم اندر کے ولی کتے نوں بکھ شوا تھکتے یارا تھا دا ڈبیا بیڑا میرا گوش پاک ترا تھکتے جے چاوے کرتی اٹھے میرے پاک پتندہ بابا فرید رب دی رادی دے نال جن دا بوا بنا تھکتے جے چاوے چاوے جے چاوے کرتی اٹھے میرے پاک پتندہ بابا فرید رب دی رادی دے نال جن دا بوا بنا تھکتے ایک دھو دھولی عجو ویری دے صد کے میرا مولا پورے پنجاب نورنگ لاغ تھکتے توجہ کنی ہے کتھے بید عج میرے دی دی بیا دے توجہ کتھے بید عج میرے دی کتھے پیٹ عج میرے دی دی بیا دی نب لاغ نو کل ما پڑا سکتے او ساتھ پیر سید میر زمان علی جان رب تو فیق بک اٹھے بید مدی نا وق کیونکہ اٹھے بید ساڈے پیر رب تو فیق بک شی اٹھے بید مدینہ وق ٹھک جائے کیونکہ عزت شان عزمت جنہوں راب بک شی او دی شان وال وی کے سڑی دا نئی اپنے جرم بھڑی بھڑی دا نئی بھڑی پیر سردار تے نال مہی مہی نال محبت کرنی پھر این بین آن بان اون بون کی ڈی ہوتی ہے کھڑو بولا کھڑو 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 کھیڑوں کھیڑوں بیس کو صحیح کر نہیں کھیڑوں کھیڑ کے وہ جیڑ کے کھیڑ کے کھیڑوں کھیڑ کے مرشد واج رب نہ ملدہ 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 پیر سید زمان لشاج دے سردہ مرشد واج رب نہ ملدہ 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 پیر سید زمان لشاج دے سرتے ہوں کھوڑے او نانو چھیڑے کم لے لوگ توجہ کنی ہے ابھی تک میں نے نہیں بولا کہ زیادہ توجہ کنی ہے اس چیر پہ میں زیادہ توجہ مانگنا تھا کم لے لوگ کم لے لوگ جہاں لیتے بیتھو کم لے لوگ کم لے لوگ کم لے لوگ جہاں لیتے بیتھو کم لے تو نانو دے دے گھو آآ 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 آآorar دیکھ کر دے کی کر دے پھر دے سب دے سامنے میں دے پیر دے یارو لے لب دے پھر دے رب وے سامنے میں دے پیر دے یارو لب دے پھر دے رب وے آر پہ کھڑی شریف سے کھولے کا بندہ آیا ملور میں نے آپ کو شیئر دکھ لیا سبجھو ہے میرے دس منٹ ہو رہے گی سبجھو ہے آکے کہنے لگا علور علی معظم شاہ سچار کہ میرا جیرا پیر ہے اوہ تیرے پیر توں داڑا سونے جیرا میرا پیر ہے اوہ تیرے پیر توں داڑے پیر توں بہت تا سونے آر پہ کھڑی شریف سے اوہ بندے نو کی جواب یہ تھا جیویں ساڑے مرشت سامنے بیٹھیں سبجھو کرنے سبجھو کرنے آف پرماں تینے عشق جناؤں دے بیڑے بڑی آن عشق جناؤں دے بیڑے بڑی آن عشق جناؤں دے عشق جناؤں دے عشق جناؤں دے بیڑے بڑی آن تیرے پیر تیرے پیر تیرے پیر تیرے پیر تیرے پیر تیرے پیر نیونے جانا کھڑے پاں میں ملنے ہزارا پر اتھانی یار وٹوڑا سوڑے پاں میں ملنے ہزارا پر اتھانی یار یار وٹوڑا مان یک پاپ پی مان 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 اوہ مان اوہ اوہ مان اوہ مان مان گل میری حالیں صرف مرشدیں ہوتے ہوئی آپ سمجھ جا رہے ہیں میں ایک پاپی کالالا لیڑا بندہ نہ بولے بڑا فتوز رہ جاتے میں پھر سمجھیں گا کہ سمجھ نہیں آئی میں ایک پاپی حتن ہوتے کر کے بولو سبحان اللہ میں ایک پاپی کالالا کپڑا دیکھ کتھ میں نوے تونہ کانے تونڈا تونڈ پڑای کانے تونڈا تونڈ پڑای اوہ چھائیں آیا پہی تونڈ کانے تونڈا تونڈ پڑای کانے تونڈ پڑا لیڑا میں نے یہ شہ پیش کرنا پھر سوڑو بھی بات میں کرتا ہوں اور اسے بعد ایک کنام پیش کر کے جالت جاتا ہوں میں دسونا چاڑنا چاہتا ہوں میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں کیسے نہیں ہوں میں نہیں ہوں لیکن ابھی حضور بات مکمل ہے اشک میں مختلع ایک شخص کے مطابق دنیا کی کل عبادی ایک شخص ہے اشک میں مختلع ایک شخص کے مطابق دنیا کی کل عبادی ایک شخص ہے مانی نیوان مانی نیوان مانی نیوان میرا موری چھت اچھا مانی نیوان مانی نیوان اچھے آدھے سندھ لائی سندھ کے جاماں این آئی اچھیاں کھولو دنہ نیوی آلال نبائی سندھ کے جاماں این آئی اچھیاں کھولو سندھ کے جاماں اچھیاں ڈھ نے ناال نبائی سندھ کے جاماں اچھیبے سندھ کے جاماں اچھے آیااں سندھ کے جاماں اچھے آیاں موسیقی 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 نا آئینا وہ ایدھر ہیں کہ نا آئینا وہ اوہ دھر ہیں کہ جیندی نظر کرم اکسی رہے وہ جیندی نظر کرم اکسی رہے جیندی نظر کرم اکسی رہے مر حبلو دتا سوڑے کی رہے کھاڑا دے اپی رہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا آخری دو چیر آنکھے یوکے ویلے ہاتھیں تینے نقل حاصل اکلام ملکہ یوں کہوں گے یہ جانے اکلام چیر آنکھے یوکے ویلے آنکھے یوکے ویلے ہاتھ جینے نپنا آنکھے اوکے ویلے ہاتھ جینے نپنا آنکھے یوکے ویلے آنکھے یوکے ویلے آنکھے یوکے ویلے علی مولا آخری شہر آذر بھائی شے سنے اس سو بڑا تھا شہر ہے میرے کون سیمپل جا سادہ جا ناستانا اس سو بڑا میرے کون شہر ہے میرے میرے نالوج ہے وہ میرے منکبت دیا والے ناستان یہ بہت شکری ہے مان پاٹیمہ پیو عمرانے مان پاٹیمہ پیو عمرانے مان پاٹیمہ مان پاٹیمہ پیو عمرانے نبی پاک جی جند دے جانے کل دے ایمانے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مدرک کے تھا ایک اور شیر پھر پھر کر دیں آخری تینو لگی حالے تینو لگی حالے زیبے لیا تینو لگی حالے اندروں لانے تینو لگی حالے اندروں لانے تینو تینو لگی حالے اندروں لانے تینو لگی حالے تینو لگی حالے تینو لگی حالے ایمان out تینو لگا تینو لگا سانو میرے علیؑ داتا تززے دنوں نام علیؑ نام ماتھے و دے گئے پاتھے علی مولا 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 مکتہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ذوق آگیا ہے ہمارے عقیدے کی اہم ترجمانی ہے اے ہو گالپیاں حضور اے ہو گالپیاں اے ہو گالپیاں دس دا اٹی کے اے ہو گالپیاں تس دا اٹی کے اے ہو گالپیاں مصرہ میرا ضائع نہ ہو جائے بس میں میں چھوڑنے لگا ہوں یہ مکتہ نہ چھوڑ ہے کلام کا حضور یہ ہمارے عقیدے کی اہم ترجمانی ہے اے ہو گالپیاں تس دا اٹی کے اے ہو گالپیاں تس دا اٹی کے اے ہو گالپیاں اے ہو گالپیاں تس دا اے ہو گالپیاں تس دا اے ہو گالپیاں تس دا اٹی کے ابھی بڑے مفرس انداز میں جناب نئی صاحب حدیعنت باہروں پر برے کولین کس کا رہے تھے دشمنے حیدر کی ذرا عقل کو دیکھو دشمنے حیدر کی ذرا عقل کو دیکھو دشمنے حیدر کی ذرا عقل کو دیکھو سورج کو چھپا رہا ہے ہاتھیلی کی اور سے دشمنے حیدر کی ذرا عقل کو دیکھو سورج کو چھپا رہا ہے ہاتھیلی کی اور سے اور قاتلین حسین کو کبھی نمازی نہ سمجھنا قاتلین حسین کو کبھی نمازی نہ سمجھنا قاتلین حسین کو کبھی نمازی نہ سمجھنا نماز میں چھپا رہے ہیں یزید کورٹ سے قاتلین حسین کو کبھی نمازی نہ سمجھنا قاتلین حسین کو کبھی نمازی نہ سمجھنا یزید کو چھپا رہے ہیں نماز کی اور سے حاضر و ناظر کی اسی بڑی اور کیا دو دلیل حاضر و ناظر کی اسے بڑی اور کیا دو دلیل ہاور مومن کی چھت پہ آپ آس کھڑا ہے اور نہ جانے کن ضرورتوں کا نام ہے عباس نہ جانے کن ضرورتوں کا نام ہے عباس نہ جانے کن ضرورتوں کا نام ہے عباس کہ جس کے لیے زہرہ کے بھی ہاتھ اٹھ گئے نہ جانے کن ضرورتوں کا نام ہے عباس کہ جس کے لیے زہرہ کے بھی ہاتھ اٹھ گئے موزر صاحبی نے محسنم اپنے بڑے بخصوص اداز میں ایک بات میں نے کہی کہ علی اور نبی ایک ہے میرے کریم تشریف فرما تھے اصحابہ رسول کا مجمع تشریف فرما تھا ایک شاعر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے اگر اپنے شیروں میں اپنے احشار میں تحرین رسالت کی میرے حضور سنتے رہے سننے کے بعد فرمایا علی اس کو لے جاؤ اس کی زبان کاٹ دو بتاتا ہوں کہ یہ خون ایک ہے لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی ایک ہی ہے رسالت کی زبان امامت سمجھتی ہے اور امامت کی زبان رسالت سمجھتی ہے جب یہ بات کہی تو میرے مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے حضور آپ نے اس شاعر کو پکڑا پکڑنے کے بعد باہر لے گئے اصحابہ ایک اکرام کی کثیر تعداد آپ کے ساتھ تھی کہ دیکھتے ہیں کہ علی زبان کیسے کارتا ہے میرے مولا اسے لے کہ باہر گئے باہر جا کر آپ نے اس کو سواری دی اس کو تلوار دی اس کو پیسے دیئے اور کہا کہ چلے جاؤ وہ چلا گیا اصحابہ اکرام بڑے پریشان یہ کریم رسول پا کا حکم تو کچھ اور تھا علی نے اس کو سواری بھی دی اس کو پیسے بھی دیئے اس کو تلوار بھی دی اور اس کو بھگا دیا واپس پلٹ کر رسول پا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ نے علی کو جو حکم کی دیا تھا علی نے بسکل بلکل اس کے اُلٹ کیا ہے میرے کریم آقا مسکرائے اور فرمایا جو میں نے کہا تھا وہ علی سمجھ گیا رسالت کی زبان امامت کی زبان کو سمجھتی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ اکرام جو میں نے علی کو کہا تھا وہ علی سمجھ گیا ہے پھر چیم گوئے ہونے لگیں یہ علی نے کیا کر دیا یہ علی نے کیا کر دیا کہا تو رسول اللہ زبان کاٹھنے کھاتا علی نے اسے بھگا دیا شبو ہوئی تو محسن نبی میں جب اے صحابہ اکرام آنے شروع ہے تو دیکھا کہ وہی شائد بزو خانے میں بیٹھا بزو کرتا ہے بزو کرنے کے بعد اٹھا اور سیدھا نالائر مصطفیٰ میں آنے کہا کہ حضور ملکلبہ پڑھا میرے علی نے فرمایا میرے رسول اللہ نے فرمایا صحابہ دیکھو جو میں نے کل کہا تھا نا اس کی زبان کاٹ دو علی نے اس کی زبان کاٹ دی ہے یہ توہیریں رسالت کر رہا تھا آج میری نالائن مبارک کو چوب رہا ہے اس لیے جو رسول کو سمجھتا ہے رسول امامت کی زبان کو سمجھتی ہے امامت رسول کی زبان کو سمجھتی ہے موزر صاحبیر مہترم علی دو بوترابادن علی نبوترابادن علی نلاجوابادن علی نبوترابادن علی نلاجوابادن علی دو نام چبنہ بھی نبی والے سوابادن علی نلاجوابادن علی دو نام چبنہ بھی نبی والے سوابادن علی میار حق دا علی شیر خدا دا علی دے نام اندر مریضان لئی شفائی ہے علی دستار ولیاں دی علی کردار نبیاں دا علی ہر بومن دا رہبر ہے علی پرچار نبیاں دا علی وحدد دے گلسندہ غلاب آخان علی وحدد دے گلسندہ غلاب آخان کے ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہ چوہ نواب آخان کے ٹھیک ہو سی موزر صاحبی رہے محترم اب بلا تخیر ہمارے انڈال کا حسن دیوانوں کے دل کی دھڑکن میرے محترم محمد ازہر فریتی صاحب ازہر برادران سے شیف لیا ہے ٹائم کی قلت کی وجہ سے بلا تخیر ہمیں ان سے ملک میں سوکے وائیں اور اپنی پرانی جاتوں کو تازہ کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں نہ ترسول مقول بحضور سرورے کونین پیش کریں میری مراد جناب محمد ازہر برادران افاق پتن ان کی آمد سے قبل خوفت نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت جب تک آپ کی آواز بھوجے گی نہیں یہ آواز بھوجی رہ گی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حق فریق حق فریق حق فریق حق فریق آستانہ حمید یا زبانیہ جناب محمد ازہر فریقی صاحب حق فریق حق فریق حق فریق ورفعانا لکا ذکرت صدق اللہ مولانا لذین وصدق رسولہ النبی القریم والمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ایسی بڑے خوشبختہ کہ سانوں سائیاں اپنے قدمہ مجھ بیٹھ کی اپنے کاروالے اندر ذکر کرن دی تو فیقہ تاہب فرمائی دی جمیں تھاڑا عقیدہ تھاڑے مننے کہ حضور دی اجازت تو بغیر بندہ مدینہ پاک نہیں جا سکتا کہ اے بھی خونے رسولے اتھے بھی انہ دی اجازت تو بغیر بندہ نہیں آسکتا اللہ تعالی سبدا آنا بینا پڑنا سننا اپنی پا کر بلد بارگیش قبول فرمائے میں کی اندر بیٹھا آجی حضید جوان صاحب 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 زادے نالے گل کر رہا سی کہ میں نو بھلے بھی نہیں لگ رہا کہ سرکار پردہ فرما گئے ہیں میں نو نہیں محسوس ہو رہا بس چند لوگ نے جڑے کہن دینے کے پردہ فرما گئے نے جڑے پان آلے نے وقت باندھ کر دینے نے سامنے یار ہوندھا ہے بس ساڑے سامنے تشریف فرمانے انہوں دا فیضان آل نبی اولاد علی فقر السادات حضور پیر سید محظم علی شاہ صاحب آپ تصویر حضور پیر سید محظم علی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ نے زندگی سے سلام کی عطاب فرمائے اور قیامت تک اللہ اس آستانے تو کشتی فریدی فیض اچھے ترامورتان دی توفیق عطاب فرمائے میں نے جو حکم ملے آئے تائم دا اسے بچ انشاءاللہ میں نوکل پیش کر کے اجازت چاہ مانگا جڑا اس واسطے آئے ہیں کہ میرے تظہرہ دا بابا راضی ہو جائے وہ ذرا ایک باری اچھی آواز دروشری پڑھ لے پڑھ لیے صل اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں نے مہانی اور کل یاد آ رہی ہے کہ پیش صاحب نے جو دو محفل دی صدارت پرمارے ہونا تو دروشریف آپ بھی بلندہ واضل پڑھنا ہے جیسے سنت ادا کرنے ہیں پڑھئے صل اللہ علیہ وسلم علیکہ سیدیہ حبیب اللہ میرے دامن چند اشار نے پہلا کلام ایک مشورہ ایک مشورہ شیر کر لگا گرنالے سفر شامل ہو جاؤ میرا بھی بڑا پسندیدہ کلام ہے شاہ صاحب دے سامنے میں چند دن قبل پڑے آئے سانیاں بڑی محبت فرمائیے اس کلام دے چند اشار میں پڑھا گا میں نل شامل ہو جاؤ مشورہ آئے جو محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ جو محمد کے گھرانے کہایا کر تا ہے جو محمد کے گھرانے کہایا کر اوپنڈہ ہاتھ اٹھائیں جو سیدہ ناہیا کر دائیں جو محمد جو محمد جو محمد کہایا کر دائیں تا ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی پھلا گئے تا ہے تا ہے اب تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی پھلا گئے اپنا ہی پھلا گئے اپنا ہی پھلا گئے جب ہی پھلا گئے بے میں پڑھتا ہوں دورو جب ہی پھلا گئے جب ہی پھلا گئے جب ہی پھلا گئے جب ہی اہشان میرے کھلا ناہ دے میں کھڑتا weigh وہ دورو مشکی لے دور مشکی لے دور مشکی لے دور مشکی لے دور میری بے را پھلا طہ choices ہمشکل دور میری میرا خدا کرتا ہے ہمشکل دور میری میرا خدا کرتا ہے اب ہاتھ اٹھانا پڑے گا وفادار کی بات آگئی ہے جو وفادار ہے سیدوں کا ذرا ہاتھ اٹھائے میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں آپ بھی ہاتھ کو جھنڈا بنا کے لہرہ کے سب ہی بولیے اس پہ آپ سے وفادار کی ہوتی ہے نظر اس پہ آپ سے وفادار کی ہوتی ہے نظر کربلا والوں سے کربلا والوں سے جو شخص وفادار ہے کربلا والوں سے جو شخص وفادار ہے ہاں کربلا والوں سے جو شخص وفادار ہے ہاں اس پہ آپ سے وفادار کی ہوتی ہے نظر ہاں اس پہ آپ سے وفادار کی ہوتی ہے نظر ہاں اس پہ آپ سے وفادار کی ہوتی ہے نظر کربلا والوں سے کربلا والوں سے کربلا والوں سے جو شخص وفادار ہے 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 نظر کربلا والوں سے جو شخص وفادار ہے نظر کربلا والوں سے جو شخص وفادار ہے نظر یاد شبیر میں جو شنس رہا دیتا ہے باب کھل جاتے ہیں فوراں بھی عطا کے اس پر باب کھل جاتے ہیں فوراں بھی عطا کے اس پر باب کھل جاتے ہیں فوراں بھی عطا کے اس پر باب کھل جاتے ہیں فوراں بھی عطا کے اس پر باب کھل جاتے ہیں فوراں بھی عطا کے اس پر زکر سادات جاتے ہیں فوراں بھی عطا کے اس پر ہاں جو محمد کے گلانے تا حیات تا ہے ہاں سچ تو یہ ہے سچ تو یہ ہے سچ تو یہ ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا باب کھل جاتے ہیں فوراں بھی عطا باب کھل جاتے ہیں فوراں بھی عطا باب کھل جاتے ہیں فوراں بھی عطا باب کھل جاتے ہیں سلطان ساؤں اللہ سلامت رکھے پاک بی بی دی بار گئے سو نوکری پیش کر کے میں آرہاں آج میں منقبت ایک سپیشل لکھی ہے خود 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 سباہان اللہ سباہان اللہ ہاں نصیب آلا ہو نہیں جد کل کاراں کوٹھیاں ملازم نے ملانے نصیب آلا ہوئے جد کل سیدانی سنگتے ہاں تا پھر عاشق کی کہندہ ہے نصیب میرا سمر گیا ہے جڑا سیدان دیکھ قدمات بے کے خوشیو بولے سباہان اللہ نعرہِ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کو تفرید ایس منقبت دا ایک ایک شیر میری جان نہ لو زیادہ قیمتی ہے تا توجہ فرمانی بس اے ان کو تکو نہ کرنا تو اڈی میربانی ہے ایک گزارش ہے نصیب میرا سمر گیا ہے نصیب نصیب میرا سمر گیا ہے نصیب میرا سمر گیا ہے نصیب نصیب میرا سمر گیا ہے نصیب نصیب میرا سمر گیا ہے نصیب میرا سمر گیا ہے جناب بدا کرم ہے بڑی عقا ہے بڑی اتا ہے بڑی اتا ہے بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ نا جانے پت پت کان ہے وہ جو کہتے ہیں کہ ملا نہیں ہے ہمیں تو ہر روز مل رہا ہے جس کو مل رہا ہے وہ ہاتھ اٹھائے ہمیں تو ہر روز مل رہا ہے ہمیں تو ہر روز مل رہا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ ہمیں تو ہر روز مل رہا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ پرا بھی ہو تو وہ عرش والا ضرور اس کو نوازتا ہے زرور اس کو نوازتا ہے عطب سے جو شخص مانگتا ہے عطب سے جو شخص مانگتا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ عطب سے جو شخص مانگتا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی مگر حقیقت تو یہ ہے لوگو کیا بات ہے کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی مگر حقیقت تو یہ ہے لوگو کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی مگر حقیقت تو یہ ہے لوگو خدا سبی کو ہی تیرا ہے خدا سبی کو ہی تیرا ہے خدا سبی کو ہی تیرا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ آجی صاحب حضور اے شیر میں نے بڑا چنگا لگ دے جب تک بھی کہ نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا کوئی جو پوچھے کہ وقت کے ایسا گزر رہا ہے تو کہتا ہوں میں کیا بات ہے کوئی جب پوچھے کہ وقت کے ایسا گزر رہا ہے تو کہتا ہوں میں خدا نے خوشحال کر دیا ہے خدا خوشحال کر دیا ہے جناب زہرا کے گھر کا ہی خدا نے خوشحال کر دیا ہے جناب زہرا کے گھر کا جی خودا نے خوشحال کر دیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ خوشحال کر دیا ہے ایسے واسطے میرے بخ نلالے گربل والے پیر میرے رکھ والے مرشد اللہ ہاتھ اٹھائے ایسے واسطے میرے بخ نلالے ایسے واسطے میرے بخ نلالے کربل والے پیر میرے رکھ والے کربل والے پیر میرے رکھ والے خوشحال کر دیا ہے ایسے واسطے میرے بخ نلالے ایسے واسطے میرے بخ نلالے ایسے واسطے میرے بخ نلالے کربل والے پیر میرے رکھ والے پنجی تندہ میں حب دارا پنجی تندہ میں حب دارا پنجی تندہ حب دار پنج سیکنڈ ہتھانو چندے بنا کے لہران کے بولے پنجی تندہ میں حب دارا میری جنت دا حق دارا حسن حسین دے میں بھی دیوے والے حسن حسین دے میں بھی دیوے والے کربل والے پیر میرے رکھ والے نے کربل والے پیر میرے رکھ والے جنا کربل یان وسایا جنا کربل یان وسایا نانے دا دین بچایا نانے دا دین بچایا اے حسین اے حسین اے حسین شہر مدینے والے 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 مدینے والے دے والی جیڑے روز کرن لج پالی جیڑے روز کرن لج پالی اے نا دکھڑے اے نا دکھڑے میرے سے توٹا لے لے اے کربل والے بیر میرے رکھوا لے لے یہ پانچ ہی تو ہے محصود کائنا پانچ تن تے کسی تے پڑنا میں بھی ہی در ہی در کرنا اے ساستانے دیان اللہ ہر بندہ دون ہاتھ اٹھا کے بولے میں بھی ہی در ہی در کرنا میں بھی ہی در ہی در کرنا تائیوں میرے تائیوں میرے کروچ نور اجا لے لے تائیوں میرے تائیوں میرے کروچ نور اجا لے لے کروچ نور اجا لے لے مرے رکھ والے نے کربل والے پیر مرے رکھ والے نے کربل والے پیر مرے رکھ والے نے نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید میں منقبت جو سائیان دا حکم ہے تو پڑھن لگا میرے نال شامل ہو جاؤ اس دن میں ایک یا دو شیر پڑھے تھی آجے پانچ شیر نے پوائنٹن پاک دست ہدھ کا تو پنجان دے ویچی جازت آکھو زبان اللہ میں ایک بزارش کروں جیڑا سیدان دے در تے نوکر کمی غلام بن کے آن دے وہ مرادہ لے جان دے جیڑا کاریگار استاد اور بن کے آن دے کہ میں بڑی شہم اللہ دی قسم وہ پھر سوچتے ہی رہے دے کہ یار میں بڑا کچھ لے گیا ہے اس سے فقیر بن کے آؤ سمندر لے کے چلے جاؤ شامل ہو جاؤ سید سونا سید سونا سید سونا سید سونا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یار سید سونا سید سونا سید سونا سید سونا سید سونا سو سونے دیاں تارانے میر زمان لشا میر زمان لشا میر زمان لشا میر زمان لشا ہو ترے نال بہارانے سید سونا سید سونا سید سونا 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 دیا تارانے عبدالحمید علی شاہ ہو تیرے نال بہارانے سید سوڑا ہو تیرے تارتے گزارائے ہو تیرے تارتے گزارائے ہو تیرے تارتے گزارائے سوڑے آ تیرے تارتے گزارائے میر زمان علی شاہ سنو تیرا سہارائے ہو سنو تیرا سہارائے سید سوڑا سید سوڑا ہو سید سوڑا ہو تیرے تارتے گزارائے ہو تیرے تارتے گزارائے ہو میرا خیال دکھی ہو تیرے تارتے گزارائے ہو تیرے تارتے گزارائے ہو تیرے تارتے گزارائے ہو میرا خیال دکھی ہو تیرے تارتے گزارائے ہو تیرے تارتے گزارائے ہو تیرے تارتے گزارائے ہو تیرے تارتے گزارائے سانو تیرا سہارا اے سید سونا سونا ہو کوئی نتیاں تر ویسا ہو کوئی نتیاں تر ویسا تُکھا نال نئی مر دی تُو سا چھٹے آتے مر ویسا تُو سا چھٹے آتے مر ویسا سید سونا 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 دیاں تر ویسا تو کھانا لنے مل دی تو سا چھتے آتے مل ویسا سید سوڑا سید سوڑا سید سوڑا سید سوڑا ہو تیرے تارتے گزار آئے ہو تیرے تارتے گزار آئے سوڑے آمیر زمان علشاء ہو تیرے تارتے گزار آئے ہو تیرے تارتے گزار آئے ہو تیرے تارتے گزار آئے میر زمان علشاء سانو تیرا سہار آئے ہو سانو تیرا سہار آئے سید سوڑا سید سوڑا ہاں سید سوڑا ہاں کوئی نارا مار یاد جانے کلام شیر یاد ہاں کوئی نارا مار یاد ہاں کوئی نارا مار یاد میتے پیا ڈوب داسا مینو سیدانے تار یاد ہاں مینو سیدانے تار یاد سید سوڑا ہاں سید سوڑا اوہ سید سوڑا اوہ سید سوڑا اوہ سید سوڑا ہاں سید سوڑا ہاں کوئی پتیاں پان دیاں ہاں کوئی پتیاں پان دیاں ریشاں اوہ ریشاں کون کرے ہاں میرے میر زمان دیاں ہاں میرے میر زمان دیاں سید سوڑا سید سوڑا ہاں سید سوڑا اوہ سید سوڑا سید سوڑا ہوں کوئی پتیاں بان دیاں ہوں کوئی پتیاں بان دیاں جیڑا ہے شیر نال منتہ داری رکھ دائیں جنا ہاتھ اٹھائیا ایک واری ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے کہنے ہوں کوئی پتیاں بان دیاں ہوں کوئی پتیاں بان دیاں ریسہ کون کرے ہوں میرے میر زمان دیاں ہوں میرے میر زمان دیاں سید سوڑا سید سوڑا سید سوڑا سید سوڑا ہوں کوئی پتیاں بان دیاں ہوں کوئی پتیاں بان دیاں ریسہ کون کرے میرے میر زمان دیاں ہوں میرے میر زمان دیاں سوڑا کیا بات ہے سید سوڑا ہوں کوئی پتیاں ہوں کوئی پتیاں چاری صاحب نے شیرت عطا کی تیار کمال ہو گئی ہے کنجوس بندہ بھی بولے گا انشاءاللہ سبحان اللہ سوڑا سوڑا گلنا نی توہید دیاں ہوں گلنا نی توہید دیاں ریسہ کون کرے میرے پیر حمید دیاں اوہ میرے پیر حمید دیا سید سوڑا اوہ سید سوڑا سید سوڑا اوہ گللہ نے توحید دیا اوہ گللہ نے توحید دیا نیسا کون کرے اوہ میرے پیر حمید دیا اوہ میرے پیر حمید دیا سید سوڑا سید سوڑا سید سوڑا سید سوڑا اوہ کوئی ٹھے 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 اوکھیر دیا اوہ کیا بار اوہ کوئی ٹھوٹیاں پیر دیا اوہ کوئی ٹھوٹیاں پیر دیا اوہ کوئی ٹھوٹیاں پیر دیا سید سوڑا سید سوڑا سید سوڑا اور آخری شیر گل مکدی کتے ہیں اے چشتی آستان ہے اے چشتی آستان ہے اے چشتی آستان ہے آخری شیریں زندگی لیتے پھر ملاقات ہوئے گی آخری دفعہ پاک پتن بابا فرید دربار تک سب تے راضی جاں وانگا جی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیو میرے نال سارے سید سوڑا سید سوڑا اوہ سید سوڑا اوہ سید سوڑا ہم زاوکھ را دید دائے ہم زاوکھ را دید دائے میرے جمان لیشا ہم زاوکھ را دید دائے ہم زاوکھ را دید دائے سید سوڑا سید سوڑا سید سوڑا سید سوڑا ہم میری ڈاچی دے گلوے چھے چلیاں میری ڈاچی دے گلوے چھے چلیاں نیمے پیر مناور چلیاں میر زمان مناور چلیاں شانہ والے پیرا ہو چلیاں از لد پیرا ہو پیرا ہو پیرا ہو پیرا ہو پیراوں پیرا ہو پیرا ہو پیراں ہو ٹھوٹھیاں میرے ہاتھ کریدیاں ٹھوٹھیاں میرا بیرے سچاتے میں ٹھوٹھیاں میر زمان سچاتے میں ٹھوٹھیاں عبد الحمید سچاتے میں ٹھوٹھیاں عبد الحمید سچاتے میں ٹھوٹھیاں شانہ فالیا پیرا ہو پیرا ہو پیرا ٹھوٹھیاں میرے ہاتھ کٹوڑاں خند دا ہم میرے ہاتھ کٹوڑاں خند دا ہم میرا پیرے مرادا ٹھوٹھیاں عبد الحمید مرادا ٹھوٹھیاں عبد الحمید سچاتے میں ٹھوٹھیاں عبد الحمید سچاتے میں ٹھوٹھیاں پیرا ہو ہو پیرا ہو ہو پیرا ہو موسیقا بیرا ہاں بیرا بیرا ہاں بیرا بیرا کوئی ندیاں تر ویساں بڑے خوشت انداز میں ہجر پڑ رہے تھے کوئی ندیاں تر ویساں جو خانر نہیں مر دی جو چھڑے آکے مر ویساں موضوع صاحب میرے محرم میں نے ان سے پوچھا کہ جاں نکلتی ہے کیسے میں نے ان سے پوچھا کہ جاں نکلتی ہے کیسے انہوں نے چلتے چلتے میرا ہاتھ چھوڑ دیا میں ان سے پوچھا کہ جاں نکلتی ہے کیسے انہوں نے چلتے چلتے میرا ہاتھ دیا لوگ حشر میں لیے پھرتے ہیں نام آیا مال لوگ حشر میں لیے پھرتے ہیں نام آیا مال ہم تصویر یار لیے بیٹھے ہیں بچھڑنے کا منظر بڑا عجیب تھا موسن بچھڑنے کا منظر بڑا عجیب تھا موسن کبھی تجھ کو دیکھتا رہا کبھی خود کو دیکھتا رہا بچھڑنے کا منظر بڑا عجیب تھا موسن کبھی تجھ کو دیکھتا رہا کبھی خود کو دیکھتا رہا بہت سامیر مہترم اپلا تخلیف سانے والا حضور پیر رہبر پیر طریق رہبر شریعت مقدوم جہاں راحت عاشق مقدوم زیادہ صاحب زیادہ ملت میں سو جراب صاحب زیادہ سید علی بوزن شاہ صاحب سے کہ وہ آئے ہوئے عاشقوں کو اپنے نوراری خضاب سے روازیں ان کی آواز سننے سے قبل ایک خوشک نعرہ نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ اے ہیدری 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 حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید آستانہ حمیدی آزمانی آستانہ حمیدی آزمانی آزمانی جناب بہتر علی موزم شاہ صاحب آزمانی آزمانی رسول سے خطاب فرمائیں گے موسیقی 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 وعلا آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد موسیقی 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 اور موسیقی 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 بہت ہی خوبصورت محفل نات رکت امیز پروگرام یہ رکت امیزی کسی بھی محفل کی منظوری کی سند ہوتی ہے کوئی جلوہ گھر ہوتا ہے تو پھر ہی رکت امیزی آتی ہے حضور قبلہ پیرہ مرشد کو آج ظاہری طور پر ہم سے بچھڑے ہوئے جدا ہوئے ایک برس بیٹھ گیا بس یوں کہہ لیں پتہ نہیں کس کی کتنی عمر ہے ہمارا ان سے ملنے کا ایک برس کم ہو گیا ہمارا آپ سے ملاقات کا ایک برس کم ہو گیا آپ کے سامنے لا ریب کلام کے آیاء مبارکہ کے چند لفاظ میں نے پیش کیے فَوَجَدَا عَبْدَمْ مِنِ بَعْدِنَا کہ پس انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص ہوگا کچھ حضور کی نظرِ انایت سے وجدان اس بات کی طرف جا رہا تھا کہ اللہ پاک نے جو ذکر کیا کہ پس انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے بندہ خاص کو اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ انہوں یہ انہوں کون ہیں یہ میں نے سینکڑوں بار یہ آیاء مبارکہ پڑھی ہوگی سنی ہوگی مگر آپ کی نظرِ انایت سے تو لفظ متعطا ہوا کہ انہوں کون ہیں بس تھوڑا سا آپ کو انہوں کا ٹچ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں کون ہیں انہوں سے مراد اللہ پاک ان کو لے رہا ہے کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا ایک مرید خاص حضرتِ یوشہ بن نون نکلے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے اس کے ایک خاص بندے کی زیارت کے لئے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں حضرتِ خضر کی زیارت کے لئے اب بعضوں نے کہا کہ حضرتِ خضر نبی نہیں ولی ہیں باز نے کہا والی نہیں نبی ہیں حضرتِ موسیٰ حضرتِ موسیٰ حضرت موسیٰ سے درجے میں کم ہیں حضرت خضر سے حضرت موسیٰ سے درجے میں بلند ہیں قائدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ادنہ آلہ کی طرف جائے مفضول افضل کی طرف جائے قانون تو یہ ہونا چاہیے چھوٹا بڑے کی طرف جائے مگر اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ پس انہوں نے پا لیا حضرت موسیٰ جاتے ہیں حضرت خضر کی زیارت کے لئے تو اللہ والوں کی زیارت کے لئے جانا سنتِ انبیاء ہے اللہ والوں کی زیارت کے لئے نکلنا ان کی تلاش کے لئے نکلنا یہ سنتِ انبیاء ہے اور ان کو پا لینا یہ سلحِ انبیاء ہے ان کو پا لینا یہ سلحِ انبیاء ہے تو حضور آقا دو جہاں سرکارِ مدینہ صحابہِ کرام سے خطاب فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ تم میں سے بہتر لوگ کون ہیں صحابہ چونک اٹھے چونک اٹھے کہ حضور جلدی بتائیے ہمارے کان منتظر ہیں ہمارے دل بے جین ہے جلدی بتائیں حضور نے ایک علامت بتا دی ایک نشانی بتا دی کیونکہ اولیاء نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں حضور نے ایک نشانی بتا دی تاکہ کیامت تک کیامت تک اس نشانی کا اطلاع ہوتا رہے اور یہ حدیث جاری گئی کیامت تک حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر لوگ کائنات میں وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آجائے تم میں سے بہتر لوگ کائنات میں وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آجائے حضور آقا دو جہاں سرور کونین تواف فرما رہے ہیں دورانے تواف رکھ گئے کعبے سے مخاطب ہوئے کعبہ کو فرمایا کہ اے کعبہ بے شک تو پاک ہے تیری فضائیں بھی پاک ہیں تیرے اردگرد کا محول بھی پاک ہے تیرے رتبے اور تیری بلندی میں کوئی شک نہیں ہے مگر یہ گمان نہ کر بیٹھنا کہ میں محمد تیرا تواف کر رہا ہوں اور تیرا رتبہ ساری کائنات سے زیادہ ہو گیا یہ گمان نہ کر بیٹھنا یہ فرمایا کہ کعبہ تجھ سے میری امت کے مرد مومن کی عزت و عزمت زیادہ ہے کعبہ تجھ سے میری امت کے مرد مومن کی عزت و عفت زیادہ ہے اور یہ بھی سن لے کہ میرے صحابہ میں ایک علی نام کا شخص ہے اور ناظروں الہو بجھے علی انعبادہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اپنے ابباجان حضرتِ ابوبکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابباجان کیا بات ہے کیا بات ہے آپ علی کے چہرے کی طرف ٹکٹکی بان کر دیکھتے رہتے ہیں کیا مام ہے حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں نہیں مانوں کہ جب سے حضور نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے میں علی کا چہرہ تکتا رہتا ہوں میں علی کا چہرہ تکتا رہتا ہوں تو ذکرِ علی بڑی سعادت ہے بڑی نعمت ہے بڑی باعت ہے آج آپ دوستوں کا آنا پیرو مرشد کے آستان آلیہ پر اپنی حاجات لے کے آنا اپنی تمناعیں آرزویں لے کے آنا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ختم خاجبان ہے مولا کائنات کے صدقہ سے آئندہ بائیس دسمبر تک کوئی ایک خواہش آج دوہزار اکیس سے بائیس دسمبر اور نیکس سال بائیس دسمبر دوہزار بائیس کوئی ایک خواہش آپ جائز دل میں رکھیں انشاءاللہ بائیس دسمبر کو ختم خاجنا تک وہ ضرور پوری ہوگی یہ خاجہ خاجگان حضور کا دعویٰ ہے کہ جو شخص ختم خاجگان میں کوئی ایک جائز خواہش لے کے آتا ہے آئندہ سال تک وہ ضرور پوری ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دل میں کوئی ایک جائز خواہش رکھیں وہ جو بات ہوتی ہے نا ایک وہ جانتے ہیں سب لیکن احوال بتانا پڑتا ہے جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوتی ہیں کیا اللہ نہیں جانتا کس بندے کا معاملت کیا ہے سب جانتا ہے اسی طرے اللہ کی عطا سے یہ اولیاء بھی جانتے ہیں حضور جان رہے ہیں پہچان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو آج بات بتا رہا ہوں ہمارے ایک دوست کو بھائی کو حضور نے چاند دن پہلے فرما دیا تھا کہ یہاں جان سے لوگ آئیں گے یہ حضور کی کرامت بتا رہا ہوں آپ کو پہلے بتا دیا تھا اور ایک بی بی نے کہا خبر ہوتی ہے مخبر پر مخبر جب مخبر سادق ہو نا تو پھر خبر پر ڈاؤٹ نہیں رہتا حافظ نظیر صاحب آئے ہیں پیچھے سے باگے باگے کہ شاہ صاحب وہ وہاں پہ فصلوں میں آگا لگی ہم نے کہا بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ حافظ صاحب ہے نیک آدمی ہے پانچ وقت کے نمازی ہیں ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہوگا ہم باگ پڑے ہیں یہ بات ذرا لمبی چل جائے گی تو خبر ہوتی ہے مخبر پر ایک بی بی نے بتایا کہ حضور کی زیارت ہوئی ہے پیرو مرشد کہا کہ ایسے ہی سٹیج بنا ہوا ایسے ہی سجا ہوا ہے اور میں جھوٹ نہیں بتا رہا اس کی باب ایسے ہی ہے سنا کے عارف روز صاحب قوالی کر رہے ہیں سب ہی دو صاحب آپ سٹیج بے بیٹھے ہیں دو خواتی پیچھے سے گزر رہی ہیں تو میں انسے دیکھ رہی ہوں کہ یہ ایسے کذر سے گزر کے آ رہی ہے یہ تو کسی کی جرت نہیں ہوتی یہاں پر تو پردے کا انتظام ہوتا ہے میرے دل میں یہ خیال آ تو انہوں نے فرمایا کہ بس چاندی ہی لمحے گزرنے تھے کہ حضور قبلہ قابا سیدی و سندی مرشدی حضور قبلہ پیر سید میر زمان علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اپنا آسا مبارک تھامے ہوں کے طرح بارے آلی سے نکل کے آ رہے ہیں پی پی کی خبر ہے یہ اور ایسے ہی ہے جان رہے ہیں بہت سارے آپ میں بیٹھے ہوں گے جو دیکھ رہے ہیں حضور کو لیکن ان کا جذب بہت ہے موجود ہیں کچھ سادات ہیں کچھ غیر سادات ہوں گے کچھ مریدین میں بڑے مرتبے والے ہوں گے دیکھ رہے ہیں حضور کو یہ جلوہ گری ہوتی رہتی ہے میرے بھائی نے دخار شاہ صاحب نے کہا کہ کبھی وہ خواب میں آ جاتے ہیں کبھی کسی روپ میں کبھی کسی روپ میں یہ جوڈیاں لگتی ہیں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں یہ کرامات بتانی چاہیے علیہ عظام کی کیونکہ حضور قبلہ پیرو مرسل نے فرمایا تھا کہ یار علی مرزم شاہ کہ آج کل شوبتہ بازی بڑی ہو گئی ہے شوبتہ بازی ایک شخص آیا ڈیرے پہ حضور قبلہ پیرو مرشد اپنے حجرہ مبارک سے نکر رہے تھے وہ شخص گاتا مجھے اپنا کرتا تھا اپنا کرتا دے عظام شریف تھا ہم تو نکم میں سوئے پڑے تھے سات بجے کا ٹائم تو حضور گئے اپنا کرتا مبارک لے آئے اور اس کو دیا اس نے کرتا مبارک اپنے شولڈر پہ رکھا اپنے کندے پہ رکھا اور اپنی یوں مٹھی بند کی اور چاول نکال لے لگیا چاول چاول گرارا وہ نیچے حضور قبلہ پیرو مرشد نے وہ کرتا کھینچ لیا کھینچ کے اس کو کہتے ہیں اب نکال حضور نے فرمایا کہ اب نکال اس نے ایڈیاں اٹھا اٹھا کے زور لگایا کبھی دائیں ہاتھ سے کبھی بائیں ہاتھ سے کبھی کدھر سے کبھی کدھر سے وہ زور لگا رہا ہے جب بس نہ نہ چلا تو ہاتھ باندھ لیے بیٹھ گئے تو ہاتھ باندھ لیے کہتا مجھے نہیں پتا تھا میں کہاں آ گیا ہوں یہ کرامت ضرور ہونی تھی کیوں کہ جب حضور خاجہ خاجگان بابا فرید الدین خاجہ موئین الدین خاجہ حسن بسری حضور خاجہ علی احمد صابر اللہ الدین حضور خاجہ نظام الدین اولیاء ان کا فیض آ رہا ہے تو یہ کرامات تو ان سے بھی سادر ہوئیں انہوں نے بھی جب وہ کوئی جادوگر یا شو باز تھا نا انہوں نے جب اڑنا شروع کر دیا تو مریدین کچھ پریشان ہو گئے کہ حضور خاجہ اپنے فرمایا بیٹھ جو پریشان نہ ہو آپ نے اپنی جوتیوں کو حکم دیا کہ اس کو اتار کے لاؤ جوتیاں گئیں اور اس کے لگتے ہوئی وہ جادوگر نیچے آئے تو یہ کام ہوتے رہتے ہیں یہ کرامات یہ سسٹم کلتے رہتے ہیں یہ آج کل کے اس دور حاضر کی ضرورت ہے خارجی بہت اوپر نکل گیا ہے وہ ساری حدیں کراس کر گیا آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے اوپر ہم مہر نہ لگائیں وہ سنی نہیں ہے سنیت ہے کہ آپ اس سے پوچھیں اس کو نہیں آتی ہوگی جس کو یہ حیاء نہیں ہے کہ بنت رسول کا عدب کرنا چاہیے اس کو کیا پتہ سنیت کیا ہے اس کو کیا لحاظ کسی کا وہ کیا جانے خان کا ہی نظام دیکھیں کہ حضور آقا دو جہان سرکار مدینہ سے محبت اہل بیعت اتحار سے محبت عدب صحابہ اکرام نسبت اولی آزام حضور سیشک اہل بیعت اتحار سے مودد اور عدب صحابہ اکرام صحابہ اکرام سے محبت نسبت اولی آزام یہ چار چیزیں کس کے پاس ہیں کس کے پاس ہیں چار چیزیں یہ خان کا ہی نظام دے رہا ہے آپ کو یہ سنیت دے رہی ہے آپ کو حضور قبلہ سیدی و سندی سے ہمارے حج صاحب جہاں پر موجود ہیں انہوں نے کوئشن کیا کہ پیر صاحب آج تو سمجھ نہیں آ رہی کہ دین کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں پر ختم ہو رہا ہے ان مولویوں نے کوئی مو سیرے نہیں رہن دیتا کدھر جائیں حضور قبلہ پیرو مرشد نے ان سے فرمایا کہ ایک جگہ ہے نے پوچھا جی کون تھی آپ نے فرمایا کہ خان کا ہی نظام درگاہ اولی آزام ولی اللہ ان کو پڑے ان کو دیکھیں ان کی زندگیوں کو پڑے انہوں نے اپنی زندگی کیسے سنت رسول پہ بسر کی انہوں نے کیسے تبلیغ کی اہل بیت اتحار کی محبت کی عدب صحابہ اکرام کیسے بتایا لوگوں کو اور اہل بیت اتحار سے محبت تو ہمیں بتائی ہی صحابہ نے ہے بڑھیں حضرت سلمان فارسی کو حضرت سلمان فارسی سیدہ کائنات سلام علیہ کے درے دولت پر اپنی داری مبارک سے جارو دیتے تھے اتنا بڑا در پھر اولیع اعظام سے نسبت محبت عقیدت عدب احترام تعظیم کہ سب کچھ لازم اور ملزوم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بھی لازم اور ملزوم ہے جو حضور نے ہمیں عطا کی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی فرقے کے پیچھے مت لگیں انشاءاللہ بہت جلد نیا ایڈیشن آ جائے گا تذکرہ حمیدیہ کا اس کو آپ پڑھیں اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی آپ کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ ادھر ہی میں یہیں پہ ہی ختم کرتا ہوں کیونکہ عارف روز آپ تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ محفل سما ہوگی پھر ختم شریف ہوگا دعا ہوگی پھر اس کے بعد ننگا شریف ہوگا آپ دوستوں کا بڑا ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ دوست آئے اپنی حاضری پیش کی اپنی حاضری پیش کی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آرزویں آپ کی خواہشات اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ سے آئندہ سال تک ضرور پوری فرمائے گا تو عارف روز صاحب تشریف لاجوکے ہیں ہم ان سے ان کی خوبصورت انداز اور آواز سے بحضوظ ہوں گے آپ ذرا پرنڈال کا محول بنا لیں اور حجی صاحب اپنا کام شروع کریں گے بما علی مجل پلاغ مبین لے اپنی